ملک کی حفاظت کرتے ہوئے دشمنوں کو ناکو چنے چبانے والے جوانوں کا نام ہمیشہ زندہ جعوید رہے گا پاک فوج کے ایسے ہی ایک عظیم ثبوت میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کا نام بھی ہے جنہوں نے وطن عزیز کی حفاظت کرتے ہوئے اکنی جان کا نظرانہ پیش کر کے ملک و قوم کا نام روشن کیا اسی حوالے سے مزید دیکھتے ہیں بوریوالہ سے سرفراز علی رانہ کی یہ ریپورٹ پاک فوج کی حفاظت کرتے ہوئے دشمنوں کو پسپائی پر مجبور کر دینے والے جوانوں سے فاصلاروں کا نام زندہ جعوید رہے گا جنہوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر کے جرت اور بہادری کی ایسی مسالیں قیم کی جو آج بھی پاک فوج بلکہ وطن عزیز کے بچے بچے کے لیے شجاعت اور جوان مردی کا درست دیتی ہیں ایسے یہ ایک عظیم ثبوت میجر طفیل محمد شہید کا نام پاک فوج کی ان جوانوں میں آتا ہے جنہوں نے وطن عزیز کی سردوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے دشمن کو پسپائی پر مجبور کر دیا بائیس جلائی انیس سو چودہ خزیلہ جلندر میں پیدا ہونے والے اس نوجوان نے ابتدائی تعلیم شام چراسی اور ایف اے گورنمنٹ کالج جلندر سے کیا انیس سو تتالی میں انڈیال ملٹری اکیڈمی سے کمیشن حاصل کیا کیا میں پاکستان کے بعد آپ کی تیناتی کا عزاز تیرہ پنجاب ریجمنٹ کو حاصل ہوا انیس سو اٹھونجہ میں آپ ایسٹ پاکستان ریفل سے منسلک ہو گئے اگست انیس سو اٹھونجہ کے حوائل میں انہیں لکشمی پور کے علاقہ میں مور چازن بھارتی فوج سے علاقہ خالی کروانے کے لیے بھیجا گیا سات اگست کو صبح انہوں نے بھارتی فوج کا محاصرہ کر لیا بھارتی فوج کے ساتھ فائرنگ کے تبادلہ میں بطور ایک کمپنی کمانڈر گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گئے مگر جرت اور بہادری کا مزارہ کرتے ہوئے دستی بموں سے دشمن کی مشین گنوں کو ہموش کروا دیا اپنے نائب کمانڈر کی شہادت کے بعد دشمن سے دست بدست لڑائی شروع ہوگی اسی طوران بھارتی چوکی کا کمانڈر دبے پاؤں میجرد ویل محمد شہید کی جانم بڑھا تو زخموں سے نڈال اس جوان نے اپنی آہینی ٹوپی اس کے چہرے پر دے ماری اور اسے وہی واصل جہنم کر دیا جس کے بعد دشمن وہاں سے چار لاشیں اور تین قیدی چھوڑ کر بھاگ نکلا میجرد ویل محمد شہید بھی اپنی جان کا نظرانہ دے کر فادیل اکشمی پور قرار پائے حکومت پاکستان نے ان کو نشان حجر سے نوازا اور ان کا مزار ان کے ہی ابائی گاؤں دو سو تریپن میں بنا کر ان اور ان کے خاندان اور بورے والا کے سرزمین کو میجرد ویل محمد شہید کی وجہ سے جرت اور بہادری کا عزاز بخش دیا ہر سال 6 ستمبر پر پاکستان کے برگیڈیر یا کومپری کمانڈر کی کیادت میں ایک چاکوش بند دستہ مزار پر حاضری دے کر پھولوں کی چادر چڑھاتے ہوئے شہدہ کی یاد کو تازہ کرتا ہے میجرد ویل محمد شہید نے شہادت کے رتبے پر فائد ہو کر آنے والی نسلوں کو یہ درست دے دیا کہ مسلمان ایک زندہ قوم ہے کیمرامین کلیم اللہ کے ساتھ سرفراز علی رانہ سیون نیوز بورے والا سرفراز علی رانہ کی خوبصورت ریپورٹ آپ نے دیکھی